سن رائز جس حیدر آباد اور راجستان رویلز کے بھی چین نئی کے چیپ اوک سٹیڈیم پر شکروار کو کوالیفائر ٹو مقابلہ گھیلا جانا ہے حیدر آباد اور راجستان کے بھی جو ٹیم یہ مقابلہ جیتے گی وہ فائنل میں پرویش کر لے گی جہاں اس کا سامنا رویوار کو کلکاتا نائٹ رائیڈر سے ہوگا آئی پیل دو ہزار چو بیس اب اپنے سماپن کی اور بڑھ رہا ہے اور اب موجودہ سیزن صرف دو میچ سی ایس رہ گئی ہیں اگر کوالیفائر ٹو مقابلے میں بارش آتی ہے تو کس ٹیم کو فائدہ ہوگا اور کس ٹیم کو نقصان تو آئیے جانتے ہیں دو بار کی چیمپئن کلکاتا نائٹ رائیڈر سے نیشن رائیڈر سے ہیدر آباد کے خلاف احمد آباد کے نریندر مورتی سٹیڈیم پر کھیلے گئے کوالیفائر ون مقابلے میں بہترین پر دشن کیا اور ہیدر آباد کو آٹھ ویکیٹ سیر آ کر ساندھ سے فائنل میں جگہ بنائی تھی دوسری اور آئی پیل دو ہزار چو بیس کے ایلیمنیٹر مقابلے میں راجستان رویلز نے رویل چیلنجرز بینگلرو کو چیار ویکیٹ سیر آ کر ٹونامنٹ سے باہر کر دیا تھا ہیدر آباد کی ٹیم تالکہ میں دوسرے استان پر رہی تھی کوالیفائر ون میکچ آرنے کے بعد جو دوس کا سفر سماپت نہیں ہوا راجستان نے فائنل میں پہنچنے کے لیے پہلی بادہ پار کر لی تھی لیکن تالکہ میں تیسرے استان پر رہنے کے کارن اسی اب ہیدر آباد کا سامنا کرنا ہوگا ہیدر آباد اور راجستان کے بیچ یہ مقابلہ چین نئی میں ہونا ہے اور موسم بھی باگ کی انسار سکروارک و دکسن بھارت میں بھاری بارش کی سمباؤنا چتائی ہے جس میں تمیلاڈو بھی سامل ہے حالانکہ چین نئی میچ کے دوران بارش کی سمباؤنا نہیں ہے اس موجودہ آئی پیل سیزن میں بارش کے کارنٹین میچ پوری طرح دل چکی ہیں لیکن اس مہت تپن مقابلے کے لیے موسم بھاگ کی طرف سی پرسنسکو کے لیے ایک اچھی خبر ہے کوالی فائر ٹو میچ کے دوران بھلے ہی بارش کی سمباؤنا ناک کے برابر ہے لیکن اگر میچ میں بارش ہوئی تو ابھی چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس مقابلے کے لیے ریزرور ڈے رکھا گیا ہے اگر سکروار کو میچ نہیں ہو سکا تو سنیوار کو مقابلہ کھیلا جائے گا حالانکہ دونوں ہی دن میچ نہ ہونے کی ستیتی میں اگر دونوں ہی دن بارش ہوتی ہے تو اس ستیتی میں ایدر آباد کی ٹیم سیدھے فائنل کے لیے کوالی فائی کر لے گی کیونکہ سنرائزر سہدر آباد کی ٹیم راجستان سے تعلقہ میں ایک ستان آگے تھی تو اگر اس میچ میں بارش ہوتی ہے اور ریزرور ڈے کے دوران بھی بارش ہوتی ہے تو اس کا سیدھا فائدہ سنرائزر سہدر آباد کی ٹیم کو ہونے والا ہے سنرائزر سہدر آباد کی ٹیم پہلے بھی بارش کے ہو جیسے کوالی فائی کر گئی تھی تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے اگر اس میچ میں بارش نہیں ہوتی ہے تو کون یہ مقابلہ جیت کر کے کے ساتھ فائنل کھیلنے والا ہے